میں نے ایک زمانے میں بیانات چھوڑنے کا ارادہ آ گیا تھا میں یہاں جب بیان کیا کرتا تھا نا تو میں تو بیان کر رہا ہوں چودہ سال کی عمر سے بلکہ تیرہ سال میں شاید میرا پہلا بیان تھا تبلیغ والوں میں تو چودہ سال کی عمر تو مجھے پروپر یاد ہے بقاعدہ بیان کیسے کرتا تھا قرآن لے کے بیٹھتا تھا سامنے کچھ اپنی دوست حباب ہوتے تھے تو وہ پڑھاتا تھا ان کو پھر ہوتے ہوتے باز دفعہ 18 سال کی عمر میں میں نے جو بیان کیا تو اس میں فوج کے بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے کرنل بریگیڈیر لیول کے تبلیغ جماعت آئی بھی تھی تو میرا بیان تھا وہ تبلیغ میں بیان نہیں تھا بیان میرا ہر جمعرات کو ویسے ہی ہوتا تھا تو اس میں فوج کے آفیسر آئے تھے تو مجھے اس سے عمر یاد رہ گئی وہ بیان بڑا شاندار ہوا تو میرے والد صاحب بھی تبلیغ میں تھے فوج سے ان کے تعلقات بھی تھے فوجیوں سے دوستیاں بھی تھی تو انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا یہ آپ کا بیٹنے نے بڑا ٹائٹ بیان کیا اس کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا یہ جیسے پوچھ لو مجھ سے پوچھا تو مجھے اس طرح سے یاد رہ گئی عمر ورنہ ڈیٹ کو الکتوری میں نے کہا 18 سال پھر انہیں دنوں میں میں مسجد کے ممبر پر بھی بیان کرتا تھا تو لوگ بیٹھتے تھے پھر میں یہاں آیا اچھا اثر نظر نہیں آرہا تھا کسی بھی دو چار آدمیوں نے داڑی رکھ لی تھی پابندی سے تو آرہے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آرہا تھا کچھ پھر میں جب میں یہاں آیا تو یہاں تو دس سال پہلے آیا ہوں دو ہزار سات میں یہاں بیٹھ کے نیچے بیان کرتا تھا آٹھ دس آدمی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ آٹھ دس کے آٹھ دس وہ دس بارانیوں کے دیرے اور وہ جو آٹھ دس جتنے بیٹھ رہے تھے وہ جیسے پہلے دن تھے ویسے کہ کوئی چینجنگ نہیں تو میں نے ارادہ کیا چھڑو یار یہ کیا کرنا ہے کوئی اور کام کرو تو پھر ہوا یہ ہے کہ جب یہ اسمان جو ہے نا جو مفتی تاریخ مسورد ڈاٹ کام ویب سائٹ کے ایڈمن ہے انہوں نے ویب سائٹ بنائی اور پھر بیانات باہر جانا شروع ہوئے تو وہاں جو لوگوں کا رسپانس آنا شروع ہوا وہ ہٹو بچوں کی سمکت تھا پھر میں جب حج کے لیے گیا تو باہر اتنے لوگ بیان سن رہے ہیں کسی نے کہا میں نے داڑی رکھ لی خواتین بہت سی میں نے پردہ کر لیا میں نے کہا یار ادھر تو ہم بیٹھے ہوئے تھے کوئی تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا وہ آڈیو بیانات تھے تو اتنے لوگوں نے ان پر زندگیاں تبدیل ہوئیں اچھا پھر ہمارے ہی جو کبھی کسی بھی قسم کے لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ لوگ ہمیں لفٹ کراتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے پڑوس میں رہتے ہیں یعنی وہ مجھے لفٹ نہیں کر آ رہے لیکن لوگ ان کو لفٹ اس لئے کر آ رہے ہیں دلچسپ واقعہ سناتا ہوں میں جہاں کراہے پہ رہتا تھا نا ابھی تو گھر میں نے چینج کر لیا تو جو ہمارے مالک مکان تھا ان کے بیٹے نے کبھی مجھے نہیں یاد پڑھتا سلام بھی کیا ہو کہ جی مفتی صاحب کراہ علیہ پتھلی گلی سے نکلے اس کی کہیں جوب لگ گئی ملیشیا میں ملیشیا سے ان کا آنا ہوا تو اسپیشل مجھ سے ملنے کے لیے آیا گھر کے اندر کے آپ سے ملاقات کرنی ہے حالانکہ وہ اوپر والے پورشن میں مالک مکان نیچے ہم اتنا قریب کبھی ملاقات کے لیے نہیں آیا تو اسپیشل ملنے کے لیے آپ سے ملاقات میں نے کہا جی بیٹھیں گھر میں چائے خیریت کہہ رہے ہیں یار میں ملیشیا گیا لوگ مجھے بتا رہے تھے ان کا بیان سنا کرو ٹھیک ملیشیا گیا تو وہاں لوگ کہہ رہے تھے ان کا بیان سنا کرو تو میں نے کہی تو ہمارے قرائدار ہیں بھائی تو کہہ رہے ہیں پھر مجھے خیال ہوا ہے کہ تھوڑا سا آپ سے سلام دعا کر لینی چاہیے سمجھ رہے ہیں اصل میں ہر آدمی میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بعض اب آپ جس پہ محنت کر رہے ہوتے ہو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ بندہ بول کہہ رہا ہے تو جب آپ کی بات پھیلتی ہے نا تو بہت دیکھو مجھے یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے میری کیا عقاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت دی تو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مدینہ والوں کو دعوت دی نہیں لیکن سمجھ میں آ گیا وہ چھپ چھپ کے آپ کے ہاتھ پہ آکے بیعت ہونے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے ہاں آ جائیں ہجرت کر کے حالانکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نہیں تو وہی بات ہے نا حدیث میں آتا ہے رُبَّ مُبَلَّغِينَ اَوْا مِنْسَامِ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے بعض دفعہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے نبی نے فرمایا بات آگے پھیلا دو اگلے میں اس سے زیادہ صلاحیت وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں جب بیان کرتا ہے لوگ ہیں کیا شادی شادی لگا کے رکھی ہوئے اب جن کی سمجھ میں یہ شادی کا فلسفہ آ گیا نا کہہ رہا ہے یار مولانا صاحب نے بات کیا کی ہے بہت خاندانی یہ تو ایسا اس کے نہ کرنے کے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں یہ تو تباہی ہے اگر اس کو پروموٹ نہیں کرتے جن کی سمجھ میں آ گیا نہیں آیا وہ ابھی اعتراض کرتے رہتے ہیں تو بھائی آپ کبھی ہمارے پاس آکے بیٹھ کے جو سنانے سنائیں پھر جب ہماری سنیں گے تو آپ کو پچھا چلے گا مفتی صاحب جو ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ تجربوں کے بعد مشاہدے کے بعد قرآن و حدیث کی نصوص سامنے رکھنے کے بعد اور ان دلائل کا جواب کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے سمجھ رہے ہو ایسے نہیں کہ مو دھویا اٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے شادی شادی شروع کر دی دلائل ہیں دلائل صحیح ہے نا تو اب یہ کہ اس کا کلپ اٹھا کے مفتی صاحب کو پھیل دو فلانے کا بیان اٹھا کے دیکھو یہ مفتی صاحب کا دماغ سیٹ ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑی باتیں نہیں کرتے ہمارا دماغ اللہ کا شکر ہے سیٹ ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو یہاں بیٹھ کے پھنگنے کے لیے نہیں بیٹھیں تو ہمارے جو دلائل ہیں جو بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں جتنے دعویٰ میں نے کیے کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی ان دعویٰ کی پیشے ایک بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے کمزور نہیں ہوتی بہت مضبوط ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دلیل ہر بیان بھی نہیں آتی کیونکہ ہر دفعہ دعویٰ کے بعد پورے پورے دلائل دوں تو پورا بیان ایک ہی ٹوپک پر ہوتا چلے جائے گا یہ جو میں چار چار شادیوں پر چیخ رہا ہوں دو دو تین تین شادیاں کرو یہ مزاق نہیں کر رہا یہ جو میں باتیں کرتا ہوں دو دو تین تین یہ مزاق نہیں کر رہا اس سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں نکانہ کرنے سے وہ تباہیاں اگر علماء دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ڈنڈے لے لے کے شادیاں کرانا شروع کر دیں آپ لوگوں کی ڈنڈوں سے مار مار کے کرائیں جتنی ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل رہی ہے نا میں نہیں کہہ رہا ہر چیز کے پیچھے اس فلسفے کا ہاتھ ہے اگر آپ غور کریں گے نا اسی فیصد معاشرے میں تباہی صرف دیر سے نکا اور ایک بیوی پر اکتفا کا نتیجہ ہے اسی فیصد بہت کچھ ہے جس کی چار چھے بیٹی ہیں بینکوں سے سودھ لے رہا ہے وہ وہ حج نہیں کر رہا آپ اس کو سودھ فا بولو حج کرو بولے بھائی میں چار پلوٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا تو بیٹیوں کی شادی تمہارا باپ کرے گا اس کا کسی مفتی کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہے ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے ممبر پہ کہ اگر آپ کے پاس پلوٹ ہے تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے بیٹی کی شادی پہ بیٹی کو جہیز دینا واجب بھائی جہیز تو کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے تو پلوٹ پہ آپ کو حج کرنا فرض ہے مسئلہ بھی کتابوں میں یہی لکھا ہے میں نے کہا حضرت جہیز دینا یقینا فرض نہیں ہے غیر شدی رسم ہے لیکن ایک باپ کو معلوم ہے کہ میں پلوٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا میری بیٹی کی پہلے ہی شادی نہیں ہو رہی تو ایک جو شادی کی امید تھی کہ کمبخت دامات کا مو بند کر دیا جائے جہیز دے کے وہ آپشن بھی آپ نے کیا کر دیا ختم تو یا تو اس کا کئی رشتہ کر آ دیں آپ فری پھوکڑ میں بغیر جہیز کے یا پھر مسئلہ کو تبدیل کر لیں نہیں ہاری بات میرا خیال ہے گراؤن ریالٹی کو دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے صرف کتابوں میں دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کتابوں میں جو مسئلہ لکھا مسئلہ ہی چینج ہو گیا یعنی مسئلہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے بات کے پاس اضافی پروپرٹی ہے رہنے کے مکان کی بات نہیں ہوگی الگ سے ایک پلوٹ رکھا ہوئے اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئی تو ایسے آدمی پہ حج کرنا فرض اتنے کے پلوٹوں کے حج ہو سکتا ہو مسئلہ تو یہی ہے مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن آپ پبلک کو جب یہ مسئلہ بتاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب آپ یہ مسئلہ بتاتے ہیں نا جس کی دو چار بیٹی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ پیکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے حج کرنے چلے گا یہ ان کا ہوگا کیا اب علماء اس کا جواب دیتے ہیں اللہ پہ توقل کرو اللہ بہت بڑا ہے علماء اس کا کیا جواب دیں گے عام طور پر جو جواب دیتے ہیں بھائی چار بیٹی ہیں شادی کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ پہ توقل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی حکم کو پورا کیا جائے نہیں آری بات کیا کریں اللہ کے سسٹم کو پورا فالو کریں گے پھر اللہ پہ توقل کریں گے اللہ نے کہا ان چار بیٹیوں کی شادی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کمارے سے کراؤں میں دوسری کے لیے ایگری ہوگے تو ہو جائے گی ورنہ میرے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ میں نے مرد کو زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں عورتیں اسی حساب سے پیدا کروں گا اب اگر تم ایک ایک کر کے بیٹھ گئے ہو تو یہ تمہاری ٹینشن ہے یہ میرا قصور نہیں ہے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی نہیں ہوگی شادی بیٹھے رہو زندگیاں سڑا دو اپنی بڑے ہو جاؤ مر جاؤ کیا کریں یار آپ پولیس میں ہیں نا امریکہ کی ابھی بھی ہیں امریکی پولیس بلائیں یار فون کریں نہیں آئے گی سمجھ میں بھائی چیخ رہے ہیں ہم پندرہ سال سے چیخ رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آرہے لوگوں کے یہ بندہ بول کیا رہا ہے لاوہ پکرا ہوتا ہے رو رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو ایک ایک بچی مسئیبت بن گئی ہے بھائی فون صبح سے شام ہمارے پاس آتے ہیں کتنے لوگوں کے پاس آتے ہیں یار بیٹی ہے شادی نہیں ہو رہی بیٹی ہے شادی نہیں ہو رہی شکل دیکھ ہر ایک کو چاہیے حسن بہت خوبصورت کیوں چاہیے اسے پتہ مل جائے گی سمجھ میں ہری بات اتنی ہے ہول سیل کے حساب سے اپنی مرضی کی مجھے مل جائے گی جب دو تین نکاحوں کا رواج ہوتا ہے تو مرد کو اپنا میار گرانا پڑتا ہے غریب میں بھی کرے گا وہ بیوہ سے بھی کرے گا تلاقیافتہ سے بھی کرے گا ابھی میں دلائی پہ نہیں جا رہا وہ تو دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج پہ پلوٹ بکوا دیا تو بیڑا بیچارے کا کیا ہو گیا غرق وہ اور بڑیوں کے بیٹھے ہیں اب یا تو مسئلہ چینج کر دو وہ چینج نہیں ہو سکتا یا پھر لوگوں کو آلٹرنیٹ حل دو بھائی تین چار بیٹی آئیں پلوٹ بیچو ہم اس کی کسی دوسری والے سے شادی کرا دیں گے کمارے سے نہیں ہو رہی نا دوسری شادی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں بغیر جہیز میں کیونکہ دوسری کے لیے مرد کو لفٹ نہیں کرا تی لڑکیاں دوسری شادی ہوتی ہے عورت کی شرطوں پہ اس کی شرطوں پہ ہوگی نہیں آ رہی بات دوسری پہ عورت مہر مانگتی ہے اتنے تولے سونا چاہیے گھر الگ چاہیے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے مانا خرچہ کتنا دے گا بتا بھائی لکھ کے دے یہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے تو سنجیدہ نہیں ہوتے پھر سیکنڈ میریج میں کہتا ہے چھوڑا یار ایک ہی ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہ جو چار چار چھے چھے بیٹیاں بیٹھی بھی ہیں پلوٹ بکوا کے حچ پہ بیجو اور ان کو دوسری پہ دینے کے لیے تیار تو بندہ تیار ہوتا ہے نا کوئی وہ کہہ رہا آگے بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے نہیں آرہی یار کیا کریں یار وہ بندہ بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو ہم سب تیار ہیں اصل میں تیار ہو پیڑے کھانے کے لیے نہیں چھپکے کروں گا پہلی والی کو قیامت تک پتا نہ چلے جس دن پتا چلا چھوڑ دوں گا نمبر تو پورا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا میں تھوڑا تھوڑا اٹھاؤں گا ابھی ایک کل کسی کمبخت کا ابھی میں نے رشتے کے لیے صاحب کو بٹھایا اپنے بہنوں یہ میرے عارف صاحب ان کو میں نے بٹھایا میں نے کہا رشتے بٹھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی ان کو میں نے بٹھا دیا میں نے کہا یار تم دے وہ مجھے عجیب عجیب کس سے سنا رہے ہیں کہ نے بیواز جوان خاتون ہے ان کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہم نے وہ بندہ دوسری کر رہا ہے دوسری پہ وہی کہہ رہا ہے بیگم صاحب سے کہ مٹھائی کا خرچہ آپ اٹھائیں گے یا ہم اٹھائیں گے مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا یا میں نے کہا یہ خاتون سے بولو اس کمبخت سے ہاں نہیں کرنا کمبخت تیرے پاس مٹھائی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں تو دوسری بیوی پالے گا کیسے یار تجھے شرم نہیں آتی تو مٹھائی کا ٹھپا پوچھ رہا ہے بیوی سے کہ مٹھائی کا ٹھپا آپ کی طرف سے آئے گا یا یار پولیس بھلاو کیا ہو گیا بھائی آپ لوگ کو غصہ نہیں آ رہا ہے یہ باتیں سن کے غصہ آ رہے ہیں خان صاحب نہیں آ رہا غصہ غصہ ہی نہیں آ رہا کہاں سے آئے ہیں آپ نہیں ایسے آدمی پہ غصہ آ رہا ہے مجھے تو خدا کی قسم ابھی میرے جذبات بن رہے ہیں پھر میرا دل جا رہا ہے آپ کو آ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اس سڑے پہ غصہ راغلے کے نہ راغلے آ رہا ہے نا آپ کو تو زیادہ غصہ آئے گا کیا خیال ہے پتھانوں میں تو بالکل ہی عورت کی کمائی کو بتا نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ تو کہتے ہیں ہم کھلائے گا تو یہ تو بات غصے والی ہے میں نے کہا اس کمبخت کو نہیں کرنے دینا مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہا ہے کس کی خرچے پہ آئے گا بھائی جب تو دوسری کر رہا ہے تو تو بولے بھائی کہ اب یہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں آپ گھر میری ذمہ داری ہے رینٹ پہ لے کے دوں گا ہے بھائی مٹھائی مٹھائی کا ڈبہ تو ہم نہیں کھلانے ہیں تو مرد ہی کھلائے گا نا خرچہ بتائیں کتنا ہوگا مہانہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ اتنا ایفورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہے اس پہ بات ہو وہ مٹھائی پہ بھی وہ اس پہ ڈال رہے ہیں آگے تو اس سے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے میں یہ والی دوسری نہیں چاہیے بھائی صحیح ہے نا اس سے تو سارے دنیا تیار ہو جائے ایک اور بیوہ خاتون اسی ہفتے پیچھے پڑی ہوئی ہیں پیچھے جوان خاتون تھی میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنے دے رہے تو ایک بائیس سال کا جوان آدمی ہے لڑکا ہے جاتی بھی تو نہیں وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے اور میں اس سے چھپ کے شادی کروں گی کیونکہ میرے گھر والے میرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہنے تمہارے جب بچے ہیں تو میں شادی کرنے کی یاد روات میں نے کہہ تو ظلم کر رہے ہیں اس نے بتایا میں روتی ہوں میں تنہائی سے بیزار آگئی ہوں اور رو رہی تھی خدا کی قسم فون پہ رو رہی تھی اور میں چھت پہ جا کے بیٹھتی ہوں ستارے دیکھتی ہوں گنتی ہوں یعنی دپریشن میں جا رہی ہوں میں گھر والے تھوڑی سمجھتے ہیں یہ چیزیں تو اب ایک لڑکا تیار ہوا ہے بائیس سال کے میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے کر رہا ہے یا چھپا کے اس نے کہا بتا کے نہیں کر رہا چھپا کے کر رہے میں نے کہا مجھے نمبر دو اس کا اس بندے سے میں نے لانڈے کو فون کیا میں نے کہا تُو اس خاتون سے شادی کر رہا ہے تُو نے مستقبل میں سوچا کیا ہے چھپا کے رکھے کہا کہا رہا ہے ہاں میرے گھر والے کونسا کرنے دے رہے مجھے وہ بھی نہیں کرنے دے رہے تو مجبوراں میں چھپ کے کر رہا ہوں میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ ٹھیک ہے نکا کسی کا باپ کسی ہو جب خاندان والے تمیز سے نہیں کرنے دی رہے تو چھپکے کر لو بلگل جائز ہے کوشش تو کرو لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ پہلے سوچا ہوا ہے کیا ہوگا کہہ رہے کیا ہوگا میں نے کہا جب تم یہاں شادی کروگے پکڑے گئے تو کیا ہوگا تم نے ابھی چھپکے کی ہے نا رکھو گے اس کو کسی دن دیکھ لیا پھر کیا ہوگا کہہ رہے پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں میں نے تو سوچا ہی نہیں میں نے کہا پھر تیرے باپ کو بھی اس کو رکھنا پڑے گا یہ بتا دوں میں دیکھو اس طرح بات کیا ہو رشتے والوں سے نرم لہجے میں بات یہ تو میں نے باپ کی بات نہیں کی اس سے آخر میں آکے لیکن شروع میں تو بڑی تمیز سے میں نے کہا اگر آپ کے والدین کو پتا چل گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ پہلے ایک دفعہ بیوہ ہو چکی ہے دوبارہ طلاق کا دھبہ لگے گا میں نے کہا دم ہے چلو چھپا دیا ماں باپ نہیں کرنے دے رہے لیکن جس دن والدین کو پتا چلا یہ بیان شروع ہو گیا میرا ذہن پر رکھیں جس دن والدین کو پتا چلا تو اس دن آپ تو فوراں سائیڈ پہ پتلی گلی سے نکل لوگے اس کا تو بیڑا گھرک کیا خیال ہے پہلے ایک دفعہ بیڑا گھرک ہو چکا ہے دوبارہ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں میں نے کہا نمبر دو اولاد ہو گئی تو میں نے کہا اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو میں نے کہا تم اس بچے کے باپ ہوگے خرچہ اٹھاؤگے نادرہ میں لکھوا ہوگے کہ یہ میرا بچہ ہے یا باپ لیس بچہ رہے گا کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا نہیں میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں ایک لڑکی کو اللو بنا رہے ہو بے حقوب بنا رہے ہو جذبات سے کھل پھر میں اس خاتون کو فون کیا وہ خاتون بیان سنیں گی یہ جب میں بیان کر رہا ہوں میں سنتی ہیں پابندس اس خاتون کو میں نے فون کیا یہ ٹھیک بندہ بولو بھائی نہیں ہے یہ اللو بنائے گا کچھ دن آپ کو استعمال کر کے تیشو پیپر کی طرح ڈس بین میں ارے بولو یار پھیک دے گا لیکن خواتین پہ نا آج کل عشق اور محبت کے جنون ایسے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو اللو بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے نہیں جی ایکچولی وہ بہت اچھا آدمی ہے ایکچولی میں نے تو اس کو بہت طرح سے پڑھ کے دیکھا ہے میں نے تو ایکچولی وہ ایکچولی میں نے کہا بھائی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس میرے سوالات کے جواب نہیں ہے نہیں دیکھیں ایکچولی وہ تو انسان ہے میں نے کہا کر لو جاؤ بھڑا میں ہمیں کیا جب تمہیں انسان کا بچہ بن کے بنانا چاہ رہے ہیں نہیں انہوں نے کر لی شادی ایک ہفتے بعد فون آئے وہ تو اللو کا پٹھا ہے وہ تو یوں ہیں وہ تو فلانا ہے وہ تو ڈمکانا ہے گالیاں دے رہی ہیں اور میں جا رہی ہوں اس کے گھر میں لڑوں گی میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی تو یہ ہو رہا ہے دوسری کیونکہ تمیز کا آدمی جب شریف لوگ عزتدار لوگ ہمت نہیں کریں گے تو یہ لانڈی لپاڑے کیا ہوں گے یہ صحیح ہے نا یہ لانڈی لپاڑے ہی آئیں گے اس فیلڈ میں آگے ہیں تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کسی عالم کے پاس کسی مفتی کے پاس اس جیسی لاکھوں بیوہ عورتوں کا کوئی حل ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی دوسری میں تو بڑے مسائل ہیں بڑے خرچے اور بڑی اس کا مطلب ان عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ایسی بہت سی کماریاں بھی ہیں تو ہونا یہ چاہیے اسٹائل آپ کا بھئی کرنا ہے یہ کام عزتدار لوگوں کو ذمہ دار لوگوں کو یہ کام کرنا ہے اور ذمہ داری پوری کر کے کرنا ہے عدل نہیں ہو سکتا تیرا باپ بھی عدل کرے گا کیوں نہیں ہو سکتا عدل ایسے ہونا چاہیے اسٹائل بھئی کیوں نہیں ہو سکتا عدل جوک تجھے کیٹو پہاڑی پہ بولو تو چڑھ کے آ جائے گا کیٹو پہاڑی پہ چڑھ کے آ چڑھ جائے گئی ہے تجھے بولو ویلیاں لگا لو لگا لے گا نہیں لگا لے کتنے کوئی سر پھٹ چکے ہیں پھر بھی ویلیاں لگاتے ہیں اسے بولو یہ کر لو یہ کر لے گا سارے بڑے بڑے کام تو اس سیاست میں کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جائے گئی ہے سارے کام نوجوان سے کرواؤ جس کے لیے بڑی ہمت چاہیے یہ کرنے کے لیے تیار ہے دوسری شادی کی بات آئے گی تو بجائے ہمت بڑھانے کے ہمت گھٹائی جاتی ہے ہمت دل آنی چاہیے بھائی کر کسی بیوہ کو کسی طلاقیافتہ کو سہارا دے سواب ہیں دنگے کی چوٹ پہ کر ایسی کی تیسی جس نے جو کارنا ہے کار لے کر ایسے اللہ مدد کرے گا نکاح کرنے والے کی مدد کا کس نے وعدہ کیا ہے اللہ نے ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا دیکھتے ہیں کسی باپ میں دم میں روکے دکھائے کل تیری بیٹیوں کو بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تیری بہنوں کو بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایسے اسٹائل کیا ہونا چاہیے یہ رہ رہنے تو وہ ابھی پندرہ سال ہو گئے ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تو پھر وہی ممی ڈیڈی کا اسٹائل ہے ایکچولی ہوں ایکچولی ہوں تو بیڑے رہو پھر انام سے قوم کی عورتوں کا بیڑا غرق کر دو اور یہ صرف قوم کی عورتوں میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی داخل ہیں یہ بتا دوں میں وہ بھی داخل ہیں کل ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ تو بچی کی پیدائش ایک عذاب بن گئی ہے بھائی اور پھر گروت روکنے کا نتیجہ کیا ہے کہ دو بچے ہی اچھے اس میں جس کے بیٹیاں ہو گئیں وہ بیٹے کی لالش میں بڑھاتا ہے اس کے بیسی چھے چھے ہو جاتی ہیں وہ ہر ٹینشن میں تو ان مسائل کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات تو یہ باتیں میں کرتا تھا لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہیں اب شگر ہے بہت سے سمجھدار لوگ بھی سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں well done keep it up مختصاب بالکل خاندانی جانے دو سمجھتے ہو تو کہاں سے کہاں مات چلی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا مجھے جو موٹیویٹ کیا ہے یا موٹیویشن ملی ہے وہ لوگوں کے کمنٹس کمنٹس پڑھتا ہوں میں پابندی سے جو نیگٹیف کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں اس سے اپنی اسلاح کا موقع ملتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہو گئی آئندہ صحیح کر لو میں تو علماء سے کہتا ہوں اپنے بیان درہ یوٹیوب پہ کچھ حضرت جی سمجھیں گے کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں کچھ آپ کے اگینس ہوتے ہیں وہ جو کمنٹس آتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیلنس ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آپ کدھر جا رہے ہو تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی تو یہ بھی تفسیر کے جو لیکچر میرا چلا ہے اس میں بھی ماشاءاللہ جب لوگوں کے کمنٹس آئے اور اب یہ دیکھو ریزلٹ ماشاءاللہ ستر لوگوں نے سو نمبر لیے ان میں بہت سے نینانوے والے ہیں جن کے ہم نے نام لیا ہی نہیں بہت سے نائنٹی ایٹ نمبر تو ایک تسلی ملتی ہے کہ الحمدللہ کام بھولا بھائی ہو رہا ہے تو اللہ مرنے سے پہلے پہلے کچھ دین کا کام لے لے سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص آفیت قوت اور حمد یہ چار چیز ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ چار دعائیں مانگا کرو یہ دعا مانگا کرو یوں اے اللہ اخلاص کے ساتھ کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے زیرو اخلاص کے ساتھ قوت کے ساتھ یعنی ایسا نہ ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے کام ہو کام کیا ہو طاقت ہو اس کام ہمت ہو سستی نہ ہو اخلاص آفیت اور آفیت آفیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھیں اللہ تعالی بعض دفعہ کام ہوگئے سائٹ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اخلاص آفیت قوت ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے تو حضرت نے فرمائے یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو دوسروں کے لیے بددعا یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں ٹھیک ہے نا تو الفاظ بھی مناسب نہیں ہیں تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص آفیت قوت ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے لے سمجھ میں نہیں آری میرے خیال ابت تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے بہت زیادہ کام لے لے اور ایسا کام لے پھر اگلی دعا کی الفاظ کیا ہے کہ ان کاموں کو میرے لیے میرے والدین کے لیے میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دی یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے جیسے ہمارے شیخ مفترشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے اب بھی تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے ہیں ایسے بندے تیار کی اور ایسے ادارے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا حضرت کے والدین کے لیے بھی کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سبھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے حج کرنے جاتا ہے مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں میں کہتا ہوں وہ چار شادی ہیں مزاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری چوتھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے وہ مزاق ہے اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا بنا کے نا اس کا بھی مزاق بنا لی ہے تمنا تو ہے اتنا بھی مزاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایسا نا آپ سریعیس ہو جائیں لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو ہج پہ جاتا ہے عمرے پہ جاتا ہے مفتی صاحب دعا کریں دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ آفیت قوت اور حمد کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق یہ میں کہنا بھول گیا تھا دین کا خوب خوب کام لے لے اور اس کام کو میرے لیے میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشایخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاری ہو یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچے ہو گیا کام تو کیا ہو گیا بھائی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا حاصل ہو گئی اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کمانی سکتے کیا خیالیں حکومت زرداری سے بہتر ہماری پانچ سال ایسے صدر بنے حضرت کوئی خطرہ نہیں تھا برنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھیچنے کی کوشش کی پانچ سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی ہوں کیا خیالیں اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی چلو زرداری صاحب کو چھوڑو آپ آجاؤ قارون کی طرف قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے فیرون سے طاقتور حکومت ہم بنانی سکتے تو آپ میرے لئے اگر دعا مانگ لیں گے اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جیتنا قارون کو ملا تو قارون ہسے گا میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے میں مر گیا تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب پدلی گلی سے نکل لو گئے ٹھیک ہے نا تو قارون کو نہ ہسائیں اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کے یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے میں کہتے ہیں وہ دعا چاہیے اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فیرون جیسی حکومت مل جائے اتنی پاورفل تو فیرون ہسے گا اب ہے مجھے مل گئی وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت مقصد نہیں ہونا چاہیے یہ یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر اپنے لئے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں بیٹا دین کا کام اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو نہیں لیا بھاڑ میں جائیے دولت بھاڑ میں جائیے تھوڑا سار سٹائل ہمارا چینج ہے وہ اس آدمی پہ غصہ آگئے مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا اس کی وجہ سے اب میرا پورا سٹائل ہی چینج ہو گیا ہے بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرائے مٹھائی کے ڈبے والا وہ بیٹھے میں رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا ہو یہ میرے بچمن کے دوست ہیں لنگوٹی یار اور میرے بہنوں ہی بھی ہیں اور ہمارے یعنی آٹھویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیس پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے 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 کالیج اور پھر وہ بہت تو انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے مٹھائی کا ڈبا وہ کہہ رہے تم دوگی یا میں دوں گا وہ خاتون سے کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی میں تجھے چھوڑوں گا اگر تم نے یہ شادی کروا دیا وہ مرد بچارے وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے دو انڈے لے آؤں اس دفعہ دو انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے ہیں پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مسئیبت جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی وہ کس کرنے کے ہاں رہے تھے تو ہاں تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ دین کا کام دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا ارے آپ اگر گفت دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفت اپنے سب سے محبوب دوست کو دوگے تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا کسی کو اللہ نے صحت دی قوم آدھ اور قوم سموت کو صحتیں بڑی خجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے کسی کو اللہ نے بے تہاشا دولت دے دی لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے کہ آپ میرا پیغام لوگوں تک بولو نا بھائی پہنچائیں گے اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری اس پیغام پہنچا کے اس پر موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لئے لوگ تیاروں عملا یہ بھی کس کی ذمہ داری بولو نا آپ کی یعنی ان کو تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائی بھی بتائیں نا ہمیں عمال کے یتیم کی کفالت کا یہ سواب پیغام پہنچایا یتیم کی کفالت پر اللہ خوش ہوتا ہے موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وارث سے نکاح کر گئے یتیم بچے پالے یہ کیا کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ سواب ہے تو یعنی عمل پر اُبھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تو عرما کی تینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اللہ کا قانون بیسک تو دو بنتی ہیں اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام اور اس قانون پر کیا کرنا موٹیویٹ کرنا اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہلِ باطل کے ان کے جوابات بھی آگئے جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں مسائل پر اعتراض وہ سب چیزیں تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے پیغمبروں سے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پر لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے صرف پہنچائیں گے نہیں پہنچانا ہوتا ہے نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے یہ بھی ہے یہ بھی ہے قانون کی کتاب ہے یہ پڑھ لینا ہو دی جا کے اس کو موٹیویٹ کرنا بھی اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا چالیس دن گھر میں چولا جلتا ہی نہیں ہے سلمان علیہ السلام کو بے تہاشا دے دیا اتنا دے دیا اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے یہ ثانوی چیز ہے اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا دعوت کا کام اور سلمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد کیا خوب بندہ تھا سلمان حالانکہ باشرہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال لباس شہانہ تاج شہانہ تخت ایسا شاہی تھا نا سلمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے تو میں کہتا ہوں یہ سلمان علیہ السلام کو تختیں دیکھ لے تو کیا کہتا ہے یہ کیونکہ اس پر تو ہیرے جوائرات جڑے ہوئے تھے ملکہ سوا آئی حران ہو رہی ہے ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں منا سکے تو آپ تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے سلمان علیہ السلام کہتا ہے غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے سلمان علیہ السلام کہتا ہے یہ تم نہیں کہہ رہے یہ کون کہہ رہے تمہاری حربت پیسے نہیں ہیں تو پھر ایسی بات نہیں اچھی لگتی ہیں پیسہ ہے تو بھئی ہیرے جوائرات بھی ہوں گے کیا خیال ہے بھئی تو بھئی جس آلم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومیں آپ کو کیا تکلیف ہے نہیں ہے تو رکشے میں جائے چنچی میں جائے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے گذہ پہ سواری فرمائی ہے سلمان علیہ السلام ہواوں پہ آلی شان تخت پہ تو نہ وہ عمل برا نہ یہ عمل برا ان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے آلی شان تختوں پہ سفر کیا ہمارے نبی کو اللہ نے خود آپ نے غربت مانگی مجھے نہیں پیسہ چاہیے مجھے غربت چاہیے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں ہے یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلمان علیہ السلام سے کیا خیال ہے بھائی اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے